بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خوش ہوں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن نے ایڈورٹائزمنٹ آج شائع کیا ہے پندرہ کو ہونا تو کل چاہیے تھا سنڈک کو اکثر تو کل جیشن ازادی کی وجہ سے چھوٹی کی وجہ سے جو ہے تو اللہ سب ہو گیا تو اس میں کافی سارے جو سپیشل آج ہیلتھ کیر اور میڈیکل ایڈوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر مختلف شعبوں میں کافی سے ریسیڈ سائی ہوئی ہیں سیونٹی سے کل کی ہیں ایج سب کی براہ کر ہے میل کی بیالیس سال زیادہ زیادہ اور فی میل کی پنتالیس سال ایج میں ساری کیا رہی ہیں اس کے بعد جو ٹیسٹ کی بات کریں ٹیسٹ میں ایٹی پرسنٹ جو ہے سبجیکٹ ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ جنرنالج ہے اب سب سے پہلے ٹیکنالوجسٹ انیستیزیا اس کی جو ویکنسیز ہیں وہ ہیں سیونٹی ٹو اوپن میریٹ پر جو ہے وہ فیفٹی فائیو ہیں اس میں وومن کوٹا الیونٹ سیٹس ہیں جی منورٹی میں فور ہیں اور سپیشل کوٹا میں دو سیٹس ہیں بی ایس آنرز ڈگری سیکنڈ ویجن میں اٹ لیسٹ یعنی کم سے کم سیکنڈ ویجن ہو اور ریلیونٹ الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں جو دیف سپلن ہے وہ بتایا انہوں نے باقی سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایج کی بات کریں تو سب میں ایج ایک ہی ہے میل کی فارٹی ٹو اور فی میل کی فارٹی فائیو ٹیسٹ کی بات کریں تو وہی بات سب میں ایک ہی جیسے ٹیسٹ ہے بار بار اس کو دورانی کی ضرورت نہیں ہے اسی فیصد ریلیونٹ جو سبجیکٹ ہے وہ ہوگا اور بیس فیصد جو ہے جنرل نالج اور دوسری اور اگلے جو سیٹس ہیں وہ سرجیکل کی ہیں تھارٹی ون سیٹس ہیں ٹوٹل ٹوئنٹی تھری جو ہیں وہ اوپن میریٹ کی ہیں بیس آنا رہے تقریبا پہلے تین شعبہ میں اگلی جو ہیں وہ پوسٹ سینجی تھارٹی فور چونتی سیٹس ہیں ٹکنالوجسٹ ریٹیو گرافی ہے ایٹ میجنگ کی اس میں بیس آنا رہے ہیں وہی ریلیونٹ جو ہے سبجیکٹ میں علیڈ سینسز میں وہ باقی سارا کریٹیریا وہی کھڑا ہے جنڈر میں میل فی میل اور ٹرانس جنڈر جو ہیں تینوں شامل ہیں اور اگلی جو شعبہ ہے وہ ہے سوفٹوئر انجینئر اور اس کے بعد ہے ہارڈ وئر انجینئر ان سب میں باقی طریقہ کار ہوئی ہے سبجیکٹ کا ایج کا کولیفیکیشن جو ہے وہ اسی کے مطابق ہارڈ وئر والے کی ہارڈ وئر اور سوفٹوئر کی سوفٹوئر انجینئرنگ میں ہو ہارڈ وئر انجینئر کی جو سیٹس ہیں وہ ہیں سکس اور جو سوفٹوئر کی ہیں وہ ہیں فورٹین چودہ اس کے بعد ٹکنالوجسٹ جو ہے پیتھالوجی میں ہے لیبارٹری بغیرہ جو ہوتا ہے یہ بی ایس آن ار انہوں نے مانگی ہے ریلیونٹ سبجیکٹ میں ہیلائیڈ سائنس ہیلائیڈ ہیل سائنس میں ہو تو اس میں باقی سارا طریقہ کار ہوئی تو اس طریقے سے یہ کافی سارے سیٹس آئی ہیں ہیں تو میڈیکل کے شب میں اور آخر میں جو ٹیکنالوجیسٹ پیچھالوجی ہے یہ ایٹی فور سیٹس ہیں کافی سیٹس ہیں یہ تو اچھی خاصی سیٹس ہیں ساری ملا کر دیکھیں تو تو آپ اپلائی کریں اللہ تعالی بہتری فرمائیں گے مزید جو اپلائی کا طریقہ ہے اب ہر ویکنسی کے ساتھ یہی ایڈ کے ساتھ یہ چیز لازمی آ رہی ہے تیس آگست لاس ڈیٹ ہے اس چیز اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اپلائی کیسے کرتے ہیں کال میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اس کو آپ دیکھیں اس کی لینک میں دسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے اس ویڈیو کے دیکھیں اس میں مکمل اپلائی کا طریقہ کہ آپ گھر سے کس چیز میں اپلائی کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی پرنٹر بغیر نہیں ہے سکیننے کی سہولت نہیں ہے تو پھر آپ انٹرلیٹ کی جو شاپس ہوتی وہاں پر بھی جا سکتے ہیں تیس سگہ سے پہلے پہلے اپلائی کر دیں امید ہے کہ اب ایک سنڈے چھوڑ کر نہیں تو ہر سنڈے نہیں تو ایک سنڈے چھوڑ کر ہر سنڈے کو انہوں کوئی آئیڈ لازمی آئے گا تو جو نئے دوست ہے وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر قسم کی ویڈیو آپ کے پہنچ سکے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کمنٹ باکس میں آپ بتائیں انشاءاللہ کوشش کریں گے حل کرنے کی باقی یہاں پر جو ہدایات دی ہوئی ہیں ساری یہ اردو میں ہم نے مکمل ویڈیو بنائی ہے اس میں مکمل طریقہ کار پی ایس ایڈی پی ایس ایڈی جو ہے وہ کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے فیس بھرنے کے لئے اور کیا کیا ہدایات ہیں ایج کیسے نکالتے ہیں ایج کی ریلیکسیشن کتنی ہے وہ ڈسکرپشن میں جو لنک دی گئی ہے اس ویڈیو کا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا مکمل ہو اس کی پھر اینڈ میں مل جائے گی پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لازمی کمنٹ باکس میں بتائیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو جواب دیا جائے گا لیٹ ہو سکتا تھوڑا سا اور اگلے جو سندگ ہوئے امید ہے کافی ساری اور سیٹس پر راؤن سون کیونکہ اس میں پولیس کے شعبے میں بھی آنے والی ہیں اور بھی کافی ساری ریپارٹمنٹس میں کافی ساری اے ایس ای کی سیٹس ہیں اور ریزارٹ بھی اس ہفتے میں کافی ساری آنے ہیں تین چار ریزارٹس کی امید تو ہے کہ انشاءاللہ وہ آنگے جسرا انگلیش ہے لیکچرار انگلیش ہوگئے لیکچرار اسلامیت کا رہتا ہے اور اردو وغیرہ اٹھارہ طریقہ جتنے بھی وہ بھی سارے رہتے ہیں بارہ طریقہ والا بھی کافی ساری ریزارٹس ہوا بھی رہتے ہیں امید ہے وہ بھی آ ہی جائیں گے اس ہفتے میں زیارتہ پھر اگلے ہفتے سے جو ریزارٹس ہیں وہ فینل ریزارٹس ہونے شروع ہو جائیں گے اپنا بہت سار رکھے آ رکھیں ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اللہ حافظ